اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر کار اتنے انتظار کے بعد ہمیں سرکار کی طرف سے بلاوہ آ ہی گیا ہم رسول پاک کی خدمت میں سلام پیش کرنے جا رہے ہیں آپ سب کی طرف سے سب ویورز اور سبسکرائبرز کی طرف سے تمام دوست اہباب رشتہ داروں کی طرف سے سلام کرنے جا رہے ہیں دو دو قدم سب کے لئے زیارت کا ثواب اس کے لئے سیم لینے پڑتی ہے پھر اس میں ریجسٹریشن کرنی ہوتی ہے جب آپ کو پرمیشن ملتی ہے تب آپ جا سکتے ہیں ادروائز نہیں تو پہلے بھی میں کافی دفعہ لائن میں لگ چکی تھی جب انڈ پہ جا کے وہ موبائل میں دیکھتے تھے پرمیٹ تو وہ تو نہیں ہوتا تھا تو وہ لائن سے نکال دیتے تھے تب دل بہت دکھی ہوا بہت روئی سرکار سے توصل کیا آخر کار دعا قبول ہوئی یہاں جو ویسے تو یہ سیسٹرم اچھا ہے لیکن زیادہ تر جو بزرگ افراد ہیں جو موبائل یوز نہیں کرتے اور سادہ لو کافی افراد ہوتے ہیں جنہیں یہ ریجسٹریشن کرنی نہیں آتی وہ بیچارے بہت پریشان ہو رہے تھے وہ بہت افسردہ تھے انہیں دیکھ کے پھر ہم بھی افسردہ ہو گئے کہ پوری زنگی کی خواہش ہوتی ہے انسان پوری زنگی یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ روزہ رسول پہ جائے گا پاک رسول کے در پہ حاضری دے گا لیکن یہاں آکے وہ پھر دور سے ہی روزہ پاک کو دیکھتے ہیں سبز گنبت کو دیکھتے ہیں جالی تک نہیں پہنچ سکتے بچپن سے ناتیں سنتے ہیں یہ ہیں سنہری جالی کہ سنہری جالی کو بوسہ دینا نصیب ہو سنہری جالی کو مس کرنا نصیب ہو لیکن جب میرے ساتھ ایسا ہوا میں دو دفعہ خالی واپس لوٹی تو میرا دل بہت ٹوٹا میں بہت روئی بہت رسول خدا سے توصل کیا جناب فاطمہ ظاہرہ سے توصل کیا پھر کہیں جا کے پرمٹ آیا تو خوشی کی انتہا نہیں تھی تو ان کے لئے بھی دل افزوردہ تھا جو نہیں جا سکے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہماری لائن ایستا ایستا بڑھ رہی ہے پروردگار سب کی حاجات کو پورا کرے سب کی نیک دلی حاجات کو پورا کرے پروردگار بیماروں کو شفاء کاملا واجلا اتا فرمائے ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے پروردگار ہمارے ملک پاکستان پر مسلط جو ظالمین جو ظالم حکمران ہیں پروردگار ہمیں ان سے نجات دے ہمارے حال پر رحم کرے ہمارے گناہ بخش دے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے میرے والد صاحب کے درجات پروردگار بلند فرمائے اور تمام سبسکرائبرز ویوبرز جن کے جن کے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے اپنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے سب کے لئے دعا گو ہوں پروردگار سب کی نیک دلی حاجات کو پورا کرے اور اپنے پاک رسول کے اور اپنے گھر پر اپنے در پر حاضری نصیب فرمائے اللہم صلی علی محمد وعال محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انہ کا حمید مجمی ہم اس وقت جا رہے ہیں ریاض الجنہ میں ریاض الجنہ جسے کہا جاتا ہے مسجد نفوی میں جب آپ باب جبرائیل سے داخل ہوں گے تو بائیں جانب ایک حجرہ نظر آئے گا یہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کا گھر تھا جب آپ اس کے سامنے سے گزر جائیں تو فوراں بائیں ہاتھ پر مسجد نفوی کا وہ حصہ ہے جو ریاض الجنت ہے ممبر رسول اور قبر شریف کے درمیان کا حصہ ریاض الجنت کہلاتا ہے اس مقام کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ جو جگہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باہوں میں سے ایک ہے یعنی یہ جگہ حقیقت میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں منتقل کیا گیا ہے قیامت کے دن یہ ٹکڑا جنت میں چلا جائے گا اسی ریاض الجنہ میں حضور سرورے قونین کا مسلح بھی ہے جہاں آپ کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے اس جگہ آج ایک خوبصورت مہرہ بنی ہوئی ہے جو مہرہ بن نبوی کہلاتی ہے ریاض الجنت میں سات ستون ہیں جنہیں سفید سنگ مرمر کے کام اور سنہری مینہ کاری سے نمائیہ کیا گیا ہے باقی ستونوں سے سولے پاک کی سنہری جالی کا تھوڑا سہی سا عورتوں کی طرف ہے اور تقریباً سارا مردوں کی طرف ہے مہرہ بھی اور ستون بھی یہ بھی مردانہ حصے میں ہیں وہاں سے ایک وائٹ کلر کا پردہ لگا ہوا ہے جس سے ہم نے کلوز کرنے کی کوشش کی یہ سامنے ممبر نبوی نظر آ رہا ہے اور مہرہ بن نبوی ہے یہ خوبصورت ممبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ مہرہ بن نبوی ہے جو ستون ہیں ان میں ایک ستون ہننانہ ہے یہ مہرہ بن نبی کے قریب ہیں حضور اکدس اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہیں وہ خجور کا درخت بھی دفن ہے جو لکڑی کا ممبر بن جانے کے بعد آپ کی فراق میں بچوں کی دنار ہویا تھا پھر ستون نے حضرت عائشہ ہے ایک مرتبہ حضور اکدس نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ قرآن دازی کرنے لگیں چونک اس جگہ کے نشاندہ ہی حضرت عائشہ نے کی تھی اس لئے اب وہاں ستون بنا دیا گیا ہے زیارت کا اگلہ حصہ دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں